نحمد و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما باتعوذ باللہ من شیطان الرجیم رب الشحبی صدری و یسرلی امزی وقلالعبدتم من لسانی افقہ قولی رب زدنی علم ربنا فقینا فدین اللہ حمینی سالوکا علم نافین و عمل متقبل و رزق انتائیب واسع السلام علیکم و رحمت اللہ و برک الحمدللہ آج پاکستان میں تو دوسرا روزہ ہے اور یوکے میں شاید تھرڈ روزہ ہے اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لئے مبارک ہو اور پس طبق الخیرات نیکیوں میں دور لگائیں ہم اور اللہ سے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس سے ہم فائدے اور اللہ کی برکات جو ہے حاصل کریں آج ہم چھٹا پارا شروع کر رہے ہیں سورہ نسا چل رہی تھی اور پڑھتے ہیں لا يحب اللہ الجحر بسوئی من القول اللہ من ظلم وقان اللہ سمیعا علیم برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے اب یہاں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بڑی زبدس اخلاقی تعلیم دے رہا ہے ایتکس کی تعلیم دے رہے ہیں وہ کیا دی جاری ہے کیونکہ یہود مشرقین اور منافقین مسلمانوں کو اسلام کی راہ سے روپنے کے لئے ظلم و ستم کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی برائی کا بدلہ لینے کے لئے کسی کے عیب کو ظاہر کرنے اور یہاں بد گوئی یا غیبت کرنے کو پسند نہیں فرمایا تو یہاں پہ ایک لسٹ آف ہمارے احکامات آتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے جاتے ہیں بیرحال کہنے کی بات ہے کہ شریعت نے تاقیر یہ کی ہے کہ جب ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کا چرچا نہ کریں بلکہ تنہائی میں اس کو مٹھائیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جو تھا اندازے بیان تھا کہ اندازے تربیت تھی کہ اور اس میں مسئلت ہوتی ہے اسی طرح کھلے عام اور علالعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیتا ہے ایک تو برائی قیرتقاب ویسے ہی برا ہے چاہے وہ پردے کے اندر ہو تو چاہے باہر ہو یا سرعام ہو اور ایک جرم اور اس کی یعنی کہ ایک شخص نے کوئی غلط کام کر لیا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو سرعام اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اچھالنا نہیں جائیے تو یہاں پہ اگزیمٹڈ کہاں کی جاری ہے بات اللہ تعالی نے رخصتیں بھی دینے ہیں اس میں سے پہلی ہم رخصت دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کے کردہ یا نہ کردہ حرکت پہ برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس میں اگزیمٹڈ کیا ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکو ایک یہاں پہ ایک رخصت ہے اور جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ظلم سے بہت زیادے یا اس کی تلافی کی صحیح کرے یا کوشش کرے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بچ کریں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو رہا اس نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی عیزہ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا سامن نکال کے باہر راستے میں رکھ دو اس نے ایسے کیا چنانچہ جو بھی وہاں سے گزرتا اور پوچھتا بھی تم سامن لے کے کیوں باہر پیٹھے ہو تو پڑوسی وہ پڑوسی کے ظالمانہ روئی کے وضاحت کرتا اور یہ سن کے ہر راہگیر اس پہ لانہ ملامت کرتا اور جب پڑوسی کو یہ بات پتا چلی اس نے مازد کر لی اور آئندہ کے لیے عیزہ نہ پہنچانے کا فیصلہ کیا اور اپنا سامن ان کو اپنا سامن اندر رکھنے کے التجا کی یہ سنن ابھی داغت میں یہ واقعہ ہے تو بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 149 اگر تم کسی نیکی کو اعلانی آ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو بس یقینا اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتقاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے کہ جتنی جتنہ اس نے ظلم کیا ہے جیسے کہ ایک حدیث کا مفہم ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہے اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے بشرتے کے مظلوم یعنی جسے پہلے گالی دی گئی ہے اور اس نے جواب میں گالی دی زیادتی نہ کی نہ کرے تو لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قدرت کاملہ سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی افعور درگزر سے کام لیتے ہیں اس لیے فرمایا گیا سورہ شورہ میں آتا ہے برائی کا بدلہ اسی کے منصف برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکولرز اس حسلے میں کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں جو جائز ہیں اس میں سب سے پہلی ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں شکایت کرنا ہر اس شخص کے پاس جو اس کا مدعویٰ کر سکتا ہے لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ہر بندے سے شکایت کریں گے لیکن جس بندے سے جو اس کا اصلاح کر سکتا ہے ہم صرف اس کی ہمارے اندر courage یا moral values ہمارے نہیں آتی کہ اس کے اندر کر سکتا ہے جیسے اگر ایک ساس بہو میں جگڑا ہے اور وہ ساس بہو میں بہت زیادہ ہے اب وہ بہو جو ہے اپنی ساس کی سلوک کے بارے میں اپنی ماں سے دو سے سہینیوں سے ہر جگہ سے وہ بات کرتی رہے گی اگر دیکھا جائے تو اگر وہ ہمت کر کے اپنی مدر ان لوگ کے پاس خود بیٹھ جائے اور پیار سے کہے امی جی آپ میری ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں یا ان کی امساس کو جو سمجھانے والا اس کے ساتھ وہ بات بتائی جائے جو ان کو سمجھا سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے یہ کہ آپ دنیا جہان میں اس چیز کا چرزہ کرتے رہے پھر ایک دوسری بات ہے کہ آپ کسی کی برائی کا تذکرہ وہاں کر سکتے ہیں جا اسلاح کی نیہ دو اور تاکہ اور جیسے کسی حاکم کے ہاں شکایت کرنا کہ یہ اس کو ریکٹیفائی کر لیں پھر تیسرا یہ ہے کہ کسی سے فتوہ لینے کے لیے مفتی کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنا تب آپ اس برائی کو آپ کسی کے سامنے جیسے شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ نے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ بندہ آپ کو کلیر کٹ پتا چل رہا ہے کہ صحیح رشتہ نہیں ہے تو آپ اس سلسلے میں اس کے لیے برائی یا اس کی جو بھی کوئی غلط حرکت ہے وہ آپ بتانے کے لیے منشن کر سکتے ہیں پانچوی بات ایسی آتی ہے ایسے اداروں یا حکومت کے خلاف تنقید کرنا جو پہاشی پھیلا رہے ہوں اور جو اللہ کی مخلوق کو بے دین کر رہے ہوں بے رہا روی میں مبتلا کر رہے ہوں تو ان صورتوں کی سوا پیٹ پیچے کسی کی بدگوئی کرنا حرام ہے اور اگر بدگوئی سچی ہے تو غیبت ہے اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے اور دو افراد کو لڑانے کے لیے تو وہ چوکلی ہے تو اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر لازم ہے اگر اس کے سامنے کسی پہ چھوٹی تومت لگائی جائے یا غیبت کی جائے رہی تو اسی وقت اس کو ٹوکے اور اس کی تردید کرے اور تاکہ معاشرہ ان سپیرچول ڈیزیزز سے یہ جو غیبت اور یہ تجسس اور بدلے اور یہ تمام ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے آیت نمبر 150 جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بات دبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بات پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکال دیں اب یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہم جو دیکھتے ہیں کہ نیکی کو ظاہر کرنا یا چھپانا یہ آدمی کے اختیار نہیں چونکہ اظہار سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے چھپانے سے اس کے اندر ریاکاری پیدا نہ ہوگی اور سب سے بہتر یہ ہے کہ برائی کو معاف کرنا بہترین عمل ہے بہرحال جو ہم نے ان آیات سے سبت نکالا آیت نمبر وان ففٹی ون یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے احانت تمیز یعنی کہ ظلت تمیز سزا تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا اللہ بڑی مقرد والا بڑی رحمت والا ہے آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلن کھلن اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پہ کڑاکے کی بجلیاں پڑی بھرپا وجود ہے کہ ان کے پاس بہت سی دلیلیں پہنچ چکی انہوں نے بچھرے کو اپنا معبود بنا لیے لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور سری دلیل انایت فرمائی یہ واقعہ ہم بہت ڈیٹیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے ہم یہ کر چکے ہیں جب ان کے سردار چونکہ یہ ایلیٹ کلاس کے سردار تھے ستر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ اپنے رب کا دیدار کرائیں جس پہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے جب تجلی کی تھی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا سرما ہو گیا تھا اور یہ لوگ جو ہو گئے تھے یہ فوت ہو گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی حرمت رکھی تھی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بدعمالیاں دیکھیں کہ انہوں نے کیا شرک کیا انہوں نے پیچھے سے بچھلے کو معبود بھی بنا لیا تھا آیت نمبر 154 اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پہ تور پہاڑ لاکھڑا کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا سجدے کرتے ہوئے دربازے میں جاؤ اب یہاں پہ یہ چیز بیان کی جاری ہے کہ جب انہوں نے پھر بھی نہیں اللہ کی فرما برداری پہ راضی ہوئے تو آپ یہ دیکھیں جسے ہم بچوں پہ نہیں کہتے اگر بچوں کو جسے ہم سمجھاتے ہیں سمٹائم ہم ان کو موٹیویشن سے سمجھاتے ہیں سمٹائم ہم ان کو سزا کی طور پہ کہ یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں یہ سزا دوں گی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اگر یہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ ہے تو جو پہاڑ تھا وہ ان کی سر پہ کھڑا کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ امامت کی تبدیلی ہوئی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں جو گئی ہے اس کے پیچھے سے اس کے ریزنز بتایا جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ سجدے کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا ہم نے ان سے سخت کے سخت کال و قرار لیے تھے اب سجدے کرتے ہوئے جاؤ یعنی کہ آجزی کرتے ہوئے جاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میسیج دیا تھا اور پھر ہفتے کے دن میں یعنی کہ یہ بھی ہم نے واقعہ سب ہم نے ابھی ڈیٹیل سے پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منا کرنایا تھا ہفتے والے دن اور یہ جمعے والے دن ہی گھڑے بنا لیتے تھے اور اللہ کی قدرتی یہ آزمائش تھی کہ اس نے مچھلیاں زیادہ آتی تھی آیت نمبر 155 یہ سزا تھی بس سبب ان کے اہد شکنے کے اور احکامِ الائی کے ساتھ کفر کرنے کے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نہاق قتل کر ڈالنے کے اور اس سبب کے یوں کہتے تھے کہ ہماری دلوں کا خلاف ہے حالانکہ دراصل ان کے کفر کے وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی اس لیے یہ قدرِ قلیل ہی ایمان لاتے ہیں ایکچولی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ تور پہ گئے تھے اور تختیوں پہ لکھاوا قرآن ترات لے آئے تھے اسی طرح آپ بھی آسمان پہ جائیں اور قرآن مجید لے آئیں اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ غلاف ہیں یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہدایت کی بات اندر اترتی نہیں تو وہ مہور لگ جاتی ان کے آیت نمبر 156 اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اب یہ کیا بہتان باندھا تھا اس سے مراد یوسف نجار تھا جس پہ نعوذ بلہ لوگوں نے حضرت مریم پہ بدکاری کی تحمت لگائی تھی اور اللہ معاف کرے کہ یوسف نجار جو تھا نعوذ بلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے موجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ کرسیانٹی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولادت کے سلسلے میں یا ان کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھا ہے اس میں بھی دو تین قسم کے آپ کے ان کے فرقے بن جاتے ہیں جس میں پروٹیسٹنس ہیں کیتھولکس ہیں اورتھوڈاکس ہیں ہر ایک کا اپنا ویو ہے اب جیسے اٹھانے کے سلسلے میں ہم دیکھیں کہ ایک جو ایک سیٹ آف تھوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ہمشکل شخص کو قتل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے بھی دیکھا گیا تھا تو یہاں پہ ان کے عیسائیوں کے اپنے اندر بھی بہت اختلاف ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم دونوں کے سمیت اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا آیت نمبر 157 اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھایا بلکہ ان کے لیے وہی سورت بنا دی گئی تھی یقین مانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقینی بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا آیت نمبر 158 بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے اٹھا لیا اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے آیت نمبر 159 اہلی کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر امان نہ لاشکے اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے صحیح احادیث سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم عادل بن کے نازل ہوں گے اور وہ سلیب توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کوئی سے قبول کرنے والا نہیں ہوگا انہیں کہ سب کا خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو اور سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے کہ برحال جو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا دجال کا خاتمہ کریں گے تمام ادیان کا ان کا خاتمہ کریں گے اور اسلام غالب کرمائیں گے اس وقت اس زمانے میں اسلام غالب ہوگا یا جوج موجود کا خروج ہوگا اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا برحال زندگی رہی تو اس سلسلے میں ہم علیدہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور کہتے ہیں کہ ان حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی صفت اور جگہ بھی بیان ہے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں دمشق کے منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اکامت ہو رہی ہوگی اور آپ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب توڑیں گے جزیہ ماف کریں گے اور ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے دجال کو قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا یاجوج موجود کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا پہلاخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی حلاقہ پاکہ ہو جائے گی جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پہ حرام کر دی ان پہ حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث اب یہ ایک بہت بڑا گناہ کرتے تھے راہ راہ سے روکنا اور آیت نمبر 161 اور سود جسے منع کیے گے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال نہ حق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے علم نہ قذاب مہیا کر رکھے ہیں لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور رزقات کے ادا کرنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ ہیں جنہیں ہم نے بہت بڑے عجر عطا فرمائیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو چیز بیان کی گئے یہاں پہ لسٹ آف ایمان والوں کے خصوصیات بیان کی گئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام خصوصیات ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بدرجہ اتم پیدا کریں آیت نمبر 163 یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جسے نو علیہ السلام کو اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام اسخاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کے اولادوں پہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور یوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور حارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور رطا فرمائی اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کی ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قلام کیا اب ایچلی قرآن میں تقریباً پچیس انبیاء کا نام منشن کیا جاتا ہے چوبیس یا پچیس ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت علیہ السلام الیساہ الزکریہ حضرت یحیعہ حضرت عیسیٰ ذلقفل اور حضور صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور ان میں کہا جاتا ہے کہ جو موسی سکولرز کہتے ہیں کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اتارے گے اور ایک حدیث میں آٹھ ہزار کا بھی منشن ہے برحال ان کی تعداد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور لیکن جتنے بھی دعوے دار نبوت کے گزرے ہوں یا آئیں گے یہ سب دجال ہیں قذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور برحال آگے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کو جو اپوائنٹ کیا اس کا مقصد کیا تھا تو یہ دیفینیٹی اللہ تعالیٰ نے نبی جو اتارے ہیں وہ اس لیے اتارے تھے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ جو ہیں اللہ کے بندوں تک پہنچائے جا سکیں جیسے ہم چھوٹا سا ایک پین لیتے ہیں ایک کٹل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینویل آتا ہے کہ ہاو ٹو یوز ایٹ ایسے ہی ہے نا کہ کس طرح کریں گے کون سی والٹیج استعمال کریں گے تو کس طرح وہ چلے گا آپ دیکھتے ہیں پوری ایک بک اور مینویل بک ہوتی ہے کسی بھی چیز کو جب آپ خریدتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کی مینویل بک اتاری اور وہ مینویل بک اتاری قرآن مجید کی شکل میں اور اسی لیے ہم اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو انسان کی مشینری ہے نا وہ بہترین طور پر چل سکے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہنا جائے اللہ تعالیٰ بڑا خالب اور بڑا باہکمت ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کلیر کٹ بتایا کہ حجت اللہ تعالیٰ نے پوری کی کہ انسان کو بنا کے اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ دیا اس کو واضح احکامات اتارے اور یہ یہ احکامات ہیں اور یہ فلا اس طرح حاصل کرو گے اس طرح ان چیزوں سے اور کلیر کٹ اللہ تعالیٰ نے اور یہ قرآن ایک ایسا موجزہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک قیامت تک اس کے نہ ورڈنگ چینج ہوں گے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور یہ قیامت تک ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے ہر وقت رہنمائی ہوگا آج بھی کسی بھی واقع پہ آج ہم نے اس سال دورہ کیا جو پچھلے سال دورہ کیا ہر سال ایک نئی بات سمجھنے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمارے رہے اور سمٹ ٹیم تو کچھ آیات لگتے کہ جیسے آج کل کے دور میں آج ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یہ ہے قرآن کا موجزہ یہ اتنا اپ ڈیٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے آیت نمبر 166 جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گوائی دیتا ہے کسی اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور اوروں کو روکا وہ شکیناً گمرائی میں دور نکل گئے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑھے رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے رسول آگیا پس تمہیں ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو اگر تم کافر ہوگے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز آسمان اور زمین میں ہے اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے اب دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ کی خصوصیات بیان کی جاری ہیں پیچھے بھی اللہ کی بتائی جاری کہ غالد تھا حکمت والا تھا یہاں بتایا جارہا ہے اللہ دانا ہے حکمت والا ہے سورہ ابراہیم میں آتا ہے ایکچلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ تیار کر لیں تو اللہ کا کیا بگاڑیں گے یقین اللہ تعالیٰ تو بے پربا تعریف کیا گیا ہے اور حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں اگر تمہارے اول و آخر سب سے زیادہ متقی ہے اور اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا اگر تمہارے اول و آخر انسو جن اس ایک آدمی دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہے تو اسے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اے میرے بندوں اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق اطاع کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے سبحان اللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اکثر ہی بات کہتی ہوں دعا عبادت کا مغز ہے دعا میں کیا مانتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے اللہ مجھے یہ دے دے اللہ میرے بچوں کو یہ کر دے اللہ رس میں دے دے اللہ یوں کر دے اللہ موسم اچھا کر دے اللہ مجھے فلانا جوڑا مل جائے ٹھیک ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں اور اللہ تعالی ہم اپنے لئے مانگ رہے ہیں اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے آپ کی عبادت کا مغز ہے سبحان اللہ تو اسی طرح اللہ تعالی ہمیں یہ قرآن میں احتمات اتار کے ہمارے لئے بہتری کر رہے ہیں اس کو سمجھے تو صحیح اللہ تعالی کہتا ہے مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سارے کے سارے نیکدار بن جائے اللہ تعالی کے لئے کتنا آسان تھا اللہ تعالی کون کہتا سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالی یہی آزمائش ہے یہی میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ اللہ چیک کرنا چاہتا ہے دیکھیں فیوربل کنڈیشنز میں تو سب اللہ علاہ کرتے ہیں جی شکر کرتے ہیں آزمائش تب ہوتی ہے جب انفیوربل کنڈیشنز ہوں جب انسان کی اوپر آزمائشی ہو تب انسان کا رویہ کیا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے یا وہ کمپلین کرتا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو راہ راست ملو گی تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ کے بات چاہیے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی نافرمان ہے یا کوئی فرما بردار ہے اور پھر یہاں ایک اور بہت خوبصورت بات اس حدیث میں جو مجھے بہت تیاری لگتی ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہاں میں آپ سے دو دفعہ مانگوں کہ یار وہ پلیز مجھے وہ اپنا سوٹ دے دیں آج پہن لوں اچھا پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ میری آپ شکل دیکھیں گی نا کہ یہ ہو مانگتا آگئی پھر مانگ لے گی کوئی سوٹ ایسی یہ نا اللہ تعالی کہتا ہے مجھ سے مانگو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کوئی ہے دنیا میں ایک ایسا کوئی کوئی مجھے بتا دیں کہ اتنا اللہ تعالی کہتا ہے مانگتے جاؤ اور میں عطا کرتا جاؤں گا اور میرے خزانے میں بھی کمی نہیں ہوگی اور نہ اللہ تعالی کو مانگنا پسند بھی آتا ہے تو دیکھتے ہیں ہم مائیں جو بچوں پہ بڑی پروٹیکٹیو ہوتی ہیں بچے آج دو سے چار دفعہ بھی کچھ چیز مانگ لیں گے پانچ دفعہ ماں بھی جنجلا جائے گی کیا مسئیبت ہے ابھی کل تو دی تھی ابھی میں نے تمہیں ربر لے کے دیا تھا ابھی ریزت پھر تم نے گمار چھوڑا لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں مانگو میں عطا کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ کے خزانے میں کمی بھی نہیں آئے گی اللہ کو مانگنا پسند بلکل کیونکہ اللہ کو مانگنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہے وہ بھی اللہ سے مانگ اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دعا کے تین درجے آتی ہیں ایک دعا آپ نے دعا مانگی وہ قبول ہوگی دوسری دعا آپ نے نہیں مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ کوئی اور آفت پریشانی آپ سے دور کر دی جو شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ کے ہزبنٹ خیروعافیت سے گھر واپس آگئے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا آپ کا بچے کوئی کچھ بھی ہو گیا خیریت سے گھر آگئے you never know کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا رحم اور کیا کرم کیا اور تیسرا اگر کوئی دنیا میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی جو آپ کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا زخیرہ آخرت میں کرے گا اور جب انسان انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ جب ہمیں وہ دکھائیں گے نی یہ تمہارے محل اور یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے سے کیا کام کیا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ عجر ہے جو تمہیں دنیا میں جو تمہیں دعا پہ نہیں ملا تو وہ تمہیں یہاں پہتا ہوگا تب انسان حسرت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے دنیا میں پہ دعائی نہ قبول ہوتی اتنا عجر تو برحال اللہ سے مانگا کرے اور رمضان is the best time کہ اللہ تعالیٰ کو مانگے اور اس لیے بھی بہت best time ہے کہ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک phone number ہے کیا ہے phone number کون بتائے گا یہ آپ نے emergency بتا دی یہ میرا اگلا سوال تھا اللہ کا number اللہ کی نمازی ہے ٹھیک ہے جی جو اس میں آپ بتا رہی ہیں بہت صحیح بتایا اپنے نادیا دو چار تین جی بالکل ایسی تو اللہ کہہ میں جنسی number ہے تحجد عام حالات میں تحجد میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے لیکن سہری کے لیے ہم جب اٹھتے ہیں اور بڑی ہم نے کہا چھوٹے ہیں کیا مسئیبت ہے یار میری ذمہ رکھا ہے سہری بنانا خوشی سے اٹھا کریں یہ تو سواب کا کام ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید افتاری کا ٹائم ہی آپ کا افتار کرانا ہی ہے سہری بھی کرنا یا کرانا یہ بھی بڑا سواب کا کام ہے اٹھا کریں زبان پا کے روٹی بنائیں جتنی مرضی بگنا رہی ہیں جو جیسے رحمت چل رہا ہے تو آپ دعائیں پڑھتی جائیں اور خوشی خوشی بنائیں اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اللہ سے ڈریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے ایکزیکلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ زمین پہ عشق پاس آئے ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے اچھا یہ ایک اور بھی میں کنفیجن کلیر کر دوں یہ رمضان کیا نون رمضان میں بھی آتا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز رات کو میں تحجد کے وقت اترتے ہیں اور کہتے ہیں مانگ بندے مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے لیکن ہم اس وقت بے خبر سورے ہوتے ہیں تو رمضان میں الحمدللہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہمارے پر کرم کر دیا کہ ہمیں سہری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو ہم تحجد کے وقت اٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی وضو کرو یا کوئی ایسی فارمالٹی کی ضرورت نہیں ہے اللہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور ایک اور بات مجھے سے میں نے خود آپ سے شہر کی ہوگی ظاہر ہے اتنے عرصے سملک پڑھ رہے ہیں وہی واقعات ہیں وہی باتی ہیں کہ وہ ایک شخص تھا تحجد کے وقت اٹھا نماز پڑھنے کے لیے وہ پرانا زمانہ تھا کوئی لائٹس بھی نہیں تھی کوئی روڈ کا انفرسٹرکچر بھی کوئی اچھا نہیں تھا تو وہ ایک گڑا تھا کیچڑکا اس میں گر گیا وہ بچارہ دوبارہ اٹھا گھر گیا نہایہ دھویا پھر نماز کے لیے پھر واپس آئے راستے میں وہی گڑا تھا اس کو نظر نہیں ہے وہی دوبارہ گر گیا پھر وہ دوبارہ اٹھا پھر گھر گیا نہایہ دھویا پھر واپس اس نیت سے آئے کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں تیسری دفعہ پھر گڑے میں گر گیا پھر اس نے حمد نہیں آرہی پھر دوبارہ گھر گیا نہایہ ساف کپڑے پہنے جب وہ چوتھی دفعہ اسی راستے پہ تھا جب وہ گرنے لگا اس کا پاؤں سلپ ہو رہا تھا جب تم نے پہلی دفعہ اس گڑے میں گرے اور تم نے اسی استقامت سے واپس لوٹا ہے کہ میں دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے ہوں گا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی اور جب تم دوسری دفعہ پھر اسی خوشوخوزوک سا دوبارہ گھر واپس جا رہے تھے کہ میں دوبارہ پاک صاف ہو کے واپس آؤں تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ادائیت نہیں پسند دیں کہ تمہاری ساری فیملی کے گناہ معاف کر دیں تو اب تیسری دفعہ یہ تھا کہ تمہارے اور لوگوں کے گناہ تو چوتھی دفعہ مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش مارے کہ پوری امت کے گناہ نہ معاف ہو دیں تو میں نے اس لیے تمہیں بچا لیا تو برحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شاٹ کہنے کی بات ہے کہ اللہ رمضان بھی اور نون رمضان دونوں ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ تحجد میں موجود ہوتا ہے بس انتظار کریں تو میرے بندے مجھ سے مانگیں اور میں اس کو عطا فرماؤں اور اسی وسیلے پہ ہم دعا مانگتے ہیں اس وقت جو لوگ ہماری کلاس میں موجود ہیں جو نہیں بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے آمین آیت نمبر 171 اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو نہ کوئے اللہ تین ہے اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اس کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کا اور اللہ کافی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا اب یہاں پہ جو مسکنسپشنز آتی ہیں ہماری کلیر ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس لوجکس کلیر ہوں کلمت اللہ کا مطلب ہے لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی اور یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچا گیا اور روح اللہ کا مطلب ہے وہ نفخہ وہ پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکی تھی اور جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام قرار دیا تھا تو یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہے جو فرشتے نے حضرت مریم کی طرف ڈالا اور ان کی وہ روح ہیں جسے لے کے جبرائیل مریم کی طرف پھیجے گئے اور اسی لیے ایک دفعہ لوگ پوچھتے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ذرا اللہ کا انٹرڈکشن تو دیں وہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں وہ اللہ واحد ہے وہ کون ہے تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات اتاری تھی قُلْ هُوَ اللَّهُ آخَدْ اللہُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يُقُلَّهُ قُفْ وَنَعَدْ یعنی کہ اللہ وہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو یہاں پہ کلیر کٹ جو اس کو کہتے ہیں ایسے شرک کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے اور یہ ان کے کنسپٹ کیا تھے انہوں نے ایک ٹرائنگل ٹرائنگل بنا لیا تھا حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور آسات اللہ تعالیٰ کا تو برحال اللہ پاک ہے اللہ خالق ہے آگے ہم چلتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ہم جس میں اور کلیر جو مسکنسپشنز ہیں کہ یہ بزاروں میں بھی چلتے تھے اور کھانا وانا کھاتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے تو وہ کیوں لکھا ہوا ہے کیوں قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں جو مخلوب ہوتی ہے جیسے ہم ہیں ہمیں کھانے کی بھی حاجت ہے ہمیں اور چیزوں کی بھی حاجت ہے ہمیں واشنونز بھی جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے تو عبادت صرف ایا کنابدو و ایا کنستین میں ہمیشہ کہتی ہوں یاد رکھیں پورے قرآن کا نچوڑ دو لفظ ہیں یا کنابدو و ای کنستین جو شرک کی بھی سخت جو ہے مضمت کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں ہم سارے در پہ سب لوگوں کے دروازوں پہ جائیں گے آپ صرف ایک اللہ سے مانگیں میرے اپنے بچے بہت ایک دفعہ تنگ کر رہے تھے بڑا سمجھا رہی تھے بچہ وہ کر لو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا میں نے سیدھا اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ تو ہی ڈالے گا نا دماغ میں بات اللہ تعالیٰ میں ڈریکٹ آپ سے بات کرتی ہوں کہ ان کو ٹھیک کرتے انشاءاللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تقبر و انکار ہر کس ہو ہی نہیں سکتا نامکرب فرشتوں کو اس کے بندگی سے جو بھی دل چُرائے اور تقبر و انکار کرے اور جن لوگوں نے تنگ و آر اور سرکشی کی اور انکار کیا انہیں علمناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی دوست رمداد کرنے والا نہ پائیں گے آیت نمبر ون سیونٹی فور اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آپ پہنچیں اچھا جی اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سند اور دلیل آپ پہنچیں کیا پہنچیں کہ ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا اب یہ اسے مراد قرآن کریم ہے جو کفر اور شرکی دریوں میں ہدایت کا نور ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے صاف یہ بتا دیا اس قرآن مجید میں اب وہی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہے کوئی اسے نصیت حاصل کریں تو ہے کوئی ہم میں سے کہ اس قرآن کو سمجھیں اس کو پڑھیں اس کے پانچوں حق جو ہم ادا کر سکیں نمبر ایک قرآن کو تجوید اور ترتیل سے تلاوت کرنا دوسرا پہلا تو قرآن پہ ایمان لانا پھر دوسرا قرآن کو تجوید اور ترتیل سے پڑھنا تیسرا اس پہ غور و فکر کرنا اس کے معنی سمجھنا چوتھا اس کو عمل میں لے کر آنا اور پانچوہ ابلاغ ہے کہ اللہ کا میسیج اللہ کے لوگوں تک پہنچانا ٹھیک ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے اور نبی جو ہوتے ہیں وہ کوئی درم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم کا ورسہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ علم ہے یہ علم میں نے اور آپ نے جو ہے اللہ کا کلام ایک دوسرے تک پہنچانے اور صدقہ جاریہ بننا ہے انشاءاللہ آیت نمبر 175 پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اسے مضبوط پکڑ لیا ہے انہیں تو وہ انقریب اپنی رحمت و فضل میں لے لے گا کس کو پکڑ لیا قرآن کو اللہ کے کامات کو اور انہیں اپنی طرف ان کی راہ راز دکھا دے گا آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے کلالہ پہلے بھی ہم گزر پڑ چکے ہیں کلالہ جو ہے اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کا باپ ہو اور نہ بیٹا ہو اگر کوئی شخص مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے وے مال کا آدھا حصہ ہے اور دو اور وہ دو اور وہ بھائی اس بہن کے وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو اگر پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے وے کا دو تہائی ملے گا اور اگر کوئی شخص اس ناتے کے ہے کہ مرد بھی ہے مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بہیک جو وراست کی قانون پر ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے بڑی وہ جو ایک بہت زیادہ خاتون کی رائٹس کی جو حق دار بیٹھی ہوتی ہیں کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہے عورتوں کا آدھا کیوں ہے اور مردوں کا کیوں ڈبل ہے تو آپ یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سے ان چھوٹ پر صرف یہ بتاؤں گی کہ عورتیں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اپنے باپ کی کفالت میں ہوتی ہے اپنے بھائی کی پروٹیکشن میں ہوتی ہے شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے خزبن کی کفالت میں آ جاتی ہے اب ایک عورت کماتی ہے یہ اس کی آپشن ہے اس پہ مست نہیں ہے مرد پہ کفالت مست ہے عورت پہ کفالت مست نہیں ہے اگر وہ اپنا کماری ہے تو اس کے ذمہ نہیں ہے خرچ کرنا مرد کے ذمہ ہے خرچ کرنا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو بچاری بچاری کیا ماشاءاللہ وہ عورت تو ایک پرنسز رہی کوئین رہی اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو پروٹیکشن دی اور آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نسا بھی اسی کے اوپر ہی ہے بہرحال آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ آتی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نسا میں شروع بھی میراز کا تھا اور آخر میں بھی میراز کا ذکر ہے تو جسے پتا چلتا ہے کہ براست کے قانون کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے سورہ مائدہ شروع ہونے لگی ہے مائدہ عربی میں کھانے کے سجے میں خوان کو کہا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے اس لیے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے اس سورت سے قرآن کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے پہلی منزل سورہ نسا پہ ختم ہوتی ہے یہ سورت مدینہ طیبہ میں وقفے وقفے سے نازل ہوئی یہ آخری سورت ہے اس کے بعد کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی کیونکہ حجت الودا کے موقع پہ جو آخری آیت دین کی تکمیل کے بارے میں جو آئیت پتری تھی وہ اسی میں سے ہے اعوذ باللہ مشفیت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنو اوفو بالعقود اے ایمان والو اہد و پیمان پورے کرو اب سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے اور ساتھی عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں اور اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ اہد و پیمان کے لیے بھی ہوتا ہے اور یہاں مراد کیا ہے اہد و پیمان سے مراد احکامِ الٰہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مقلب ٹھہرائے ہیں اور دوسرے وہ اہد و پیمان اور معاملات ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے اور ان کا بھی پورا ہونا بہت ضروری ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں تمہارے یہ مویشی چپائے حلال کر دیئے گئے بجوز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں مگر حالت احرامِ شکار کو حلال جانے والے نہ بننا شکیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو نہ عدو والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے اور جو پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو قابہ کو جا رہے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کی فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ امادہ نہ کرے تم حد سے گزر جاؤ نیکی اور پرہیز کاری میں ایک دوسری کی امداد کرتے رو اور گناہ اور ظلم ازیادی میں مدد نہ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رو پیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اب یہاں پہ امادہ بہم یعنی ابہام سے ہے کیونکہ ان کو ظاہرہ جانوروں کو اکل و فہم تو ہوتا نہیں نا وہ گفتگو کر سکتے ہیں تو اس لئے ان کو بحیما بھی کہا جاتا ہے اور انام جو ہے اونٹ گائیں بکری اور بھیڑکو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے اور یہ بحیما الانام جو ہے نر اور مادہ ملا کے آٹھ گسمیں ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیر کٹ ہمارے لئے حلال اور حرام یہاں پہ منشن کر دیئے جو جانوروں کی فہرس تھی پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چار مہینے یعنی کہ رجب، ذلقت، ذلحج اور محرم اس کی حرمت برقرار رکھو یعنی کہ ان میں قتال، لڑائی، جگڑا مت کرو اور پھر آگے اس میں انہی آیات میں حدا حدا کا بتایا گیا یہ ایسے جانور کو کہتے ہیں حدی جو حاجی حرم میں قربانی کے لئے ساتھ لے کے جاتی ہیں اور پھر ان کے گلے میں پٹا پہنایا جاتا ہے جیسے سمبولائز کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو حدی ہے یہ اس کی قربانی کے لئے اور یہاں پہ تعقید کی جاری ہے کہ ان جانوروں کو نہ چھینہ جائے نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے برحال اس میں کچھ احرام کی پابندی ہیں وہ ذکر ہے آگے چلتے ہیں آیت نمبر تین تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت جس پہ اللہ کے سبات دوسرے کا نام بکارا گیا ہو اور جو گلہ گھٹنے سے مرا ہو اور جو کسی ذرب سے مر گیا ہو جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم زبا کر ڈالو تو حرام نہیں اور جو آستانوں پر زبا کیا گیا ہے یہ بھی کہ کرہ کے تیروں کے ذریعے فال گری کرو یہ سب بترین گناہ ہیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو چار چیزیں تھی وہ تو ہم نے ڈسکس لاسٹ ہمارے لیکچن میں کر لی تھی کہ خنزیر خون یہ کیوں حرام ہے ہم نے میڈیکلی بھی اس کے ریزنز دیکھے تھے کہ کیا ہے برحال اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو بس لکھ دیا تو اس کے بعد ہمیں اس پہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایک یہاں پہ صرف میں یہ ایڈ کروں گی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی تھی اور شکار زبا کرنے سے پہلی مر گیا تھا تو اس کا کھانا اس کال کے مطابق حلال ہے اور زبا کا جو شریح طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے تیز دھار آلے سے اس کا گلہ اس طرح کٹا جائے کہ رگے کٹ جائیں اور زبا کے ساتھ ایک نہر بھی ہوتے یہ نہر کیا ہوتی اس میں کھڑے جانور کو جو ہے نا وہ قربانی کی جاتی ہے جس سے نرخرے اور خون کی خاص رگے کٹی جاتی ہیں اور سارا خون بھہ کر نکل جاتا ہے اب یہاں پہ فال گری کے بارے میں بہت زیادہ ہے کہ ایکچولی یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے تین قسم کی تیر بنا رکھے تھے ایک میں لکھو ہوتا تھا فیل کر دوسرے میں لکھو ہوتا تھا لا تفعل نہ کر اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا اگر فیل والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیتے تھے لا تفعل والا تیر نکلتا تھا تو یہ بھی گویا کہانت ہے اور اس لیے بھی سے حرام کیا گیا یعنی کہ قسمت اور یہ تمام چیزیں کرنا یہ تو اللہ تعالی نے ہمارے جو ہے اللہ تعالی نے قسمت نصیب میں جو لکھا ہے تو یہاں پہ یہ جو نجومیوں کے پاس جانا یا اس طرح کی چیزیں نکالنا آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے گلی کونوں میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں توتہ لے کے وہ بیٹھا ہوتا ہے فال گری ہاں جی اب وہ توتہ آپ کے خالب ہے بڑا عالم بڑا وہ دانش اور بڑا وہ عقل مند انسان ہے وہ جہاں پرندہ ہے کہ وہ آپ کی فیوچر کی پرڈکشن وہ کرے گا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری قوم جا کدھر رہی ہے تو اللہ تعالی کری سب بترین گناہ ہے آج کفار تمہاری دین سے نا امید ہوگے خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا اللہ تعالی کلیئر کٹ کریں فَلَا تَخْشُهُمْ بَخْشُون آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا تم پہ اپنا انام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا پس جو شخص اب یہاں پہ جو میں نے بتایا کہ یہ آیت آئی جس میں دین مکمل ہونے کے بارے میں یہ آیت ہے آگے آتا ہے کہ بس جو شخص شدت کی بھوک میں اور بے قرار ہو جائے بشرت کے کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سم ہو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ایک ایسی جگہ پھسے ہوئے ہیں جیسے ملبے میں پھسے ہیں کوئی زلزلے میں کوئی ایسی جگہ اور کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے اور کوئی مردار چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے وہ تھوڑی بہت کچھ وہاں کچھ پڑی ہوئی ہے انسان نے وہ جان بچانے کے لیے اس میں سے وہ ایک آت کو لکمہ اپنے آپ کو زندگی کے لیے آپ کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جکسر دی ہوئی ہے کیا آپ لے سکتے ہیں آیت نمبر چار آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے آپ پہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئے آپ اندازہ لگائیں کہ کھانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ چیز پہ گئے گی طیب چیز پاک چیز آپ دیکھیں کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری باڈی پہ آتا ہے تو جب ہم پاک چیز کھائیں گے تو ہماری باڈی پہ اس کا ایک ضرور اس کا امپیکٹ ہوگا اور اگر ہم حرام چیز کھائیں گے تو وہی چیز آپ کی امپیکٹ آپ کے جسم پر بھی آئے گا مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہے وہ اسے آزاد نہیں ہو سکتا اگرچہ مومن دنیا میں کچھ اختیار رکھتا ہے لیکن اسلام کس چیز کا نام ہے کہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف سے آئیوی پابندیوں کو قبول کرے اور آپ یہ دیکھیں ان بندشوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے اب اللہ طرح کی طرف سے جو پابندیاں لگائیں گی ہیں ہمیں سم ٹائم بڑی بری لگ رہی ہوتی کہ کیا ہے یار یہ کیوں پابندیاں لگائیں ہیں اس میں ایک مزے کی پابندی جو ہوتی نا کہ نماز وضو کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میری ایک میری کسی آنٹی سے بات بھی تو کہتی ہے یار نماز سے جتنی مرضی پڑھا لو بس وضو نہ کرنا پڑے اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وضو کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہ وضو وضو ہی کرنا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ وضو سے کیا پاک دامنی آپ کو حاصل ہوگی آپ کو پتا ہے ہم نے پہلی بھی ہم نے جب گصے پہ کنٹرول اپنی اینگر مینجمنٹ پہ جب ہم نے بات کی تھی تو یہی بات کی تھی کہ جو پانی ہے وہ کس طرح آپ کے ہارمونز کو آپ کے باڈی کو ریلاکس کر دیتا ہے یہ اس کا سمپل اسمول ہوتا ہے جب آپ نہا کے نکلتے ہیں تو کتنا آپ لائٹ میں سوس کر رہے ہیں تو چاہے تھنڈ پڑی ہو پڑی ہو اتنا آپ لائٹ میں سوس کرتے ہیں پانی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سکینت اور وہ رکھا ہے تو اسی طرح بچیاں ماں جو ہوتی ہیں بچیوں پر کتنی پبندیاں لگاتی ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو اور بچیوں کو زہر لگ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بات کیوں ماں نے ہمارے پر پبندیاں لگا دی حالان ماں نے وہ پبندیاں بچیوں کی ٹریننگ کے لیے ان کی بہتری کے لیے لگائی ہوتی ہیں اور پھر ایک ٹائم پہ جب ہماری وہ بچیاں ماں بندی ہیں تو کہتی ہیں ہاں ماما آپ کو ہماری بات یاد آتی ہے آپ نے ہمیں ان چیزوں پر منع کرتی تھی نا آج وہ ہمیں بلاتا چلتا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہتی تھی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر پبندیاں لگائی ہیں وہ وہ ہماری مسئلت ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے اور وہ حکمتیں ہیں جو شاید اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی غیر محدود ازادی دوسری کی زندگی میں مداخلت کا سبب بنتی ہے دوسرے کے لیے مشکل کا سبب بنتی ہے آیت نمبر فور ہے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال آپ کے دیتے ہیں تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں یہ طیب پہ تھوڑی تفسیر میں چلے گئے تھے اور جن شکار کھیلنے والے جانور کو تم نے صدھا رکھا ہے جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتے ہیں تو تم اس سے کھالو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یعنی کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ایسے صدھائیوے جانور کا شکار کیاوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے دوسرا یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اس کا انتظار کرے خود نہ کھائے حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا بشرتے کہ اس کے شکار میں صدھائے وے اور چھوڑے وے جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر پانچ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا زبی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا زبی ان کے لیے حلال ہے پہلے کتاب دیئے گئے ان کی پاک دومن عورتی بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے بقاعدہ نکاح کرو اور یہ نہیں علانیہ زنا کرو کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو اب آپ دیکھیں پہلے بھی ہم نے پڑھا اب بھی یہیں بھی لفظہ رہا ہے واللہ متاخذی اخدان پوشیدہ بدکاری ظاہری بدکاری تمہیں سب سمجھ آ جاتی ہے یہ جو پوشیدہ بدکاری ہے نا یہ جو آج کل ہمارے فیس بوک ٹوٹرز اور یہ جو ہمارے جتنے موبائل ایپس ہیں جس میں آپ غلط آئی ڈی کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی بھی طرح کا جو تعلق رکھ رہے ہیں یہ ہماری پوشیدہ بدکاری میں آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے میں اکثر کہتی ہوں کہ جیسے دنیا کا پہلا رشتہ میاں بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی انشاءاللہ طرح جنت میں میاں بیوی کہی ہے تو اللہ تعالی نے اس خوبصورت رشتے کو بنانے کے لیے ایک بہت پیاری چیز نکاح کا احتمام کیا اس نکاح کے بغیر اگر کوئی یہ پوشیدہ تعلقات رکھتا ہے چاہے وہ کہے جی میں تو ملتی نہیں میں تو غلط آئی ڈی سے بات کرتی ہوں یا کرتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے پہلے لڑکوں میں ہوتا تھا آج کل لڑکیاں بھی ایک نہیں کئی کئی جو ہیں اور وہ ان کے پوشیدہ قسم کے وہ ایک سیکرٹ فانز کہلیں یا وٹیور جو بھی ہے تو یہاں اللہ تعالی نے کہا دیا اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو منکرین ایمان کے عمال ضائع اور اکارت ہے اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے موں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنی ہو سمیت دھولو اب یہاں پہ اللہ تعالی وضو کا بیان کر رہے ہیں اور جیسے میں نے وہی بتایا کہ وضو حکمت ہے وضو کرنے میں کیا حکمت ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی حکمت ہے اور اللہ تعالی کا حکم ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر مجھے ایک اور کسی کی بات یاد آتی کہتی سردیوں میں تو مجھ سے بالکل بھی وضو نہیں ہوتا میں تو بس صبح ایک وضو کر کے وہی سہرہ دن چلاتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ معاف کرے گا دیکھیں جو چیزیں مست ہیں وہ مست ہیں وہ میرے اور آپ کے فیزیکلی کسی بات سے وہ ہم خود حلال اور حرام کے فیصلے نہیں کر سکتے جو چیز اللہ تعالی نے کلیر ہی قرآن میں منشن کر دی اس کے بعد ہم نے پیچھے بھی پڑا تھا اس کے بعد آپ کو فراؤن کرنا یعنی کی ایون ناغوار پیلنگ بھی گوارا کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے اب یہاں پہ وضو کا اللہ تعالی طریقہ بتا رہے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں لازم و ملزوم ہیں یہاں اللہ تعالی نے قرآن میں حکامات بتائے but practically حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتا چلتا ہے وضو کیسے کرنا ہے اچھا نماز کا حکم ہے نماز کیسے ادا کرنی ہے رکوع کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے روزے اللہ تعالی نے اتا کی روزے میں کن کن چیزوں سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پتا چلتا ہے حج ہے یعنی کہ تمام جو چیزیں ہیں ہمیں حضور جیسے کہتے ہیں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کی عملی تفسیر ہے تو اب آیت نمبر 56 میں ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کیلئے اٹھو تو اپنے موں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولو اور اپنے سروں کا مسا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہے یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چیروں پر اور ہاتھوں پر ملو یہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس قرآنہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اب یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کہ صحیح بخاری میں اس کے شان نزول ہوں آتا ہے کہ ایک سفر میں بیدہ کے مقام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ یہاں شاید تھوڑے دیر رکھنا پڑا اور صبح کی نماز کے لیے لوگوں کا جو تھا یا پانی ختم ہو گیا یا پانی نہ ملا بہت تلاش کیا پانی نہ ملا تو اس موقع پہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دے دی گئی تو حضرت عسید بن جب فیر نے یہ آیت سنا تو انہوں نے کہا اے ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائے اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے تم لوگوں کے لیے سرابہ برکت ہو تو آپ اندازہ لگا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وجہ سے ہمیں ایک تیمم جیسی رخصت مل گئی کہ سمہاو ہم ایک ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں یا ایک ایسے سفر میں ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہے تو یہاں پہ پوری صورتحال بیرت آئے گئے کیا آپ واش روم سے آئے ہو یا عورتوں سے مل کر آئے ہو کسی بھی حالت میں جنابت ہو گئی ہے اور آپ نے پاک ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت تیمم کے اتار دی تیمم کیا ہوتا ہے کہ ایک پاک مٹی میں ایک دفعہ ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں کو آپ نے جو ہے نا صرف جس کو کہتے ہیں آپ کے ہتھیلیوں تک آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے اور ایک دفعہ اپنے مو پر اس کو پھیل لینا ہے اور یہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہوتا ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو مٹی میں لوٹ کر لینا ہے جیسے فور ایجیمپل جیسے ایک دفعہ ہم کبھی موٹرو وے پہ تھے تو ابھی وہ دور تھا قیام کا جو ہماری جو رسٹ پلیسز ہوتی ہیں تو اس پہ یہ تھا کہ جو گاڑی کے اوپر اور نماز کا وقت جا رہا تھا تو گاڑی کے اوپر جو اوپر مٹی لگی تھی اسی کے اوپر ہاتھ پھیر کے ہم نے اس پہ تیمم بھی کر لیا اور وہ بھی کر لیا پرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ ہمیں تیمم کی رخصت جتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی تھی اچھا یہاں پہ مساء کے سلسلے میں لوگوں کی ایک غلط کام ہو جاتا ہے حدیث کی روح میں ہے یہ تھوڑا سا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پہلے سے باوضو ہوں تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں اور مساء کی بات کی جاری تھی کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گردی تک لے جائیں اور پھر وہاں سے آگے کو لائیں جہاں سے شروع کیا تھا آیت نمبر سیمن تم پہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئیں ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے کہا تھا ہم نے سنا سمائینا وعاتانا اور مانا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے بھی سنا سمائینا وعاتانا ہم بھی اطاعت کرتے ہیں اللہ ایسے کام کرا لے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں یقین اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پہ قائم ہو جاؤ راستیو بن صاحب کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ حدیث میں آتا ہے حضرت ممان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا کہ اس عطیہ پہ آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوگی چنانچہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضرت میں آئے اور آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کہتے ہو گیا انہوں نے نفی میں جواب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان میں انصاف کرو اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا اب آپ کو پتہ چلتا ہے اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیسے دو ہیں چار ہیں کوئی بھی اولادیں ہیں ہماری تو اس میں ہم یہ ایکچولی ایک اور بھی صحابی تھے کہ انہوں نے اپنا ایک گھوڑا جو تھا اپنے بیٹے کو دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ گھوڑا کیا باقی سب کو بھی دو گے تو اس نے کہا نہیں اتنی تو میری یقعات نہیں ہیں بس یہ مجھے پیارا لگتا تھا میں نے اس کو دے دیا تو اسی لئے اس کے مقوم میں آتا ہے کہ برابری کرو اولاد میں بھی جب دینا ہے تو اس میں اندر برابری کرو جس پہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا آگے چلتے ہیں کسی قوم کی عداوت میں خلاف عدل پر عمادہ نہ کرے عدل کیا کرو جو پہریزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رو یقین مانو اللہ تعالی تمہارے عمال سے باخبر ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے نیک کام کرے ان کے لئے وسی مغفرت اور بہت بڑا عجر و ثباب ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے کام کو جھٹایا وہ دو زخی ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی نے جو احسان کبر کیا ہے اسے یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پہ دس درازی کرنی چاہیے تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا اور اللہ تعالی سے ڈرتے رو مومنوں کو اللہ تعالی ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے بے شک اب اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے سکولرز کہتے ہیں کہ اس اعرابی کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پہ امیجن کریں ایک درخت کے سائے میں ارام فرما رہے تھے امیجنیشن لے کر آئے نا تلوار درخت سے لٹکیوی تھی اس اعرابی نے تلوار پکڑا اور آپ پہ سون تھی اور کہنے لے کہا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعنی اللہ بچائے گا اس کا یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گیا اور بات کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف ان کے ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف جبکہ آوام تشریف فرما تھے دھوکے اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش کیار کی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لے یعنی کہ ایک سیٹ اف سکولرز یہ بھی کہتے ہیں اور بعد سیٹ اف سکولرز یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں غلط فہمی سے دو آمری شخص قتل ہو گئے تھے اور ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بن نظیر سے اس پہ معاہدہ جو تعاون لینا تھا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقہ سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ سازش کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ پر گرا دیا جائے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بزرے وہی آپ کو انفارم کر دیا اور بہرحال کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس آیت کی وجہ نزول یہ تمام واقعات ہوں اور ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب اور عوامر بھی ہو سکتے ہیں تو بہرحال اللہ سے اللہ کہتے ہیں اللہ کار ساز ہے اللہ وکیل ہے تو اللہ کیا کہتا ہے میں اس کو یہی بہت پیارا لگا کہ جب اس نے تلوار سونتی تو کون بچائے گا اللہ تو آپ یہ سوچیں کہ واقعی اللہ ہی بچانے والا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عزیز و قارب کو ہمارے خاندانوں کو پردیس میں ہیں جو غیر پردیس میں ہیں اللہ تعالیٰ سب ان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھے آیت نمبر نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بنیس ریل سے اہد و پیمان کیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر کر فرمائے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پہ بارہ نقی مقرر کر دیئے تھے اور یعنی کہ بارہ سردار مقرر کر دیئے تھے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریشن کتنی ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے اسی طرح انہی سے بارہ سردار مقرر کر دیئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقینہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اچھا جی اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ورڈنگز پہ قور کیا کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں پروائیڈڈ بائی یہ میں کہہ رہی ہوں میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمیں بہہ رہے ہیں اب اس اہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راہ سے بھٹک گیا پھر ان کے اہد شکنی کے وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لانت فرما دی ان کے دل سخت کر دیئے وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نقصیتی نے کی گی اس کا بہت بڑا حصہ بلا بیٹھے اس کی ایک نئے خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہ گی ہاں تھوڑے سی ایسی بھی ہیں پس تو انہیں ماف کرتا جا اور درگزر کرتا رہا ہے بے شکر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت احسان آتی اور وہ کیا کرتے تھے ہر احسان کے بات نافرمانی کرتے تھے اہ چکنی کرتے تھے جس کی بنا پہ وہ لانت احلائی ہی کہ لانت احلائی ان پر ہوئی اور اس لانت کے دنیاوی نتائجی آئے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ان کے اندر افیکٹ ہونے والی جو تھی نا وہ اثر پذیری سے ختم ہو گئے انبیاء اور رسول جب ان سے کوئی بات کرتے تھے ان کی نصیت ان کے دل پر جاتی نہیں تھی پھر وہ کیا کرنے لگے تھے اگلا ایک اور جو کرائم وہ کرنے لگے تھے جو بہت بڑا سن ہے کہ اللہ کے کلمات میں تحریف کرنے لگے تھے اور ام سوری تو سے آج کل کی جو امت محمدی ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے اور ہمارے میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن میں سے جتنی مرضی ان کو نصیت کی باتیں کر دی جاؤ ان کو کوئی فرقی نہیں پڑتا اور ہم بھی اپنے آج آج کل اللہ تعالیٰ نے کیوں لانت فرمائی کہ ان کے دل سکھی کہ وہ کلام کو اس کے جگہ سے بدل ڈالتے تھے اور جو کچھ نصیتی نے کی گی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے تھے یہ تیسرا نجیہ تھا کہ ایک تو احکامِ الائی کو چینج کر دیتے تھے بلکہ اس کو بھلا ہی بیٹھے تھے ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا دیا ہاں تھوڑے سے ہی ایسے تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہے پس انہیں ماف کرتا جا اور درگزر کرتا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو جوس رکھتا ہے اب یہ تھوڑے سے ایسے کون ہے کہتے ہیں یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے یہودی کے لیے کہا جاتا ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدن السراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ میں دیکھا جن پہ تُو نے انام کیا غیر المغدوب نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ غضب کیا گیا تو جیسے سکولرز کہتے ہیں کہ جو گمراہ ہوئے تھے وہ عیسائی تھے اور جو غضب والے تھے وہ یہودی تھے اور یہودی بہت کٹر ہوتے اور کہتے ہیں کہ جو بہت تھوڑے سے لوگ یہودیوں میں جو مسلمان میں ان کی تعداد دس سے بھی کم بتائی جاتی ہے اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انساری اللہ کہ اللہ کے دین میں میرا کون مددگار ہے تو صرف چند لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مددگار ہیں نحنو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں کچھ سیڈ اف سکولرز بارہ کہتے ہیں کچھ سولہ سے سترہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی آیت نمبر فورٹین اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی اہد و پیمان دیا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا اور جو انہیں نصید کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و اداور ڈال دی جو تا قیامت رہ گی اور جو کچھ یہ کرتے ہیں انقریب اللہ تعالی نے سب بتا دے گا آیت نمبر ففٹین اے اہلِ کتاب اور جو کچھ یہ کرتے ہیں انقریب اللہ تعالی نے سب کچھ بتا دے گا آیت نمبر ففٹین اہلِ کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی باکسرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سے باتیں سے درگزر کرتا ہے تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی نور اور واضح کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جو رضا رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی راہ بری کرتا ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح بن مریم ہے آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالی مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور گوئے زمین کے سب لوگ وہ علاق کردانا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالی پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالی ہی کا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ اس میں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے اس نے پوری دنیا کائنات ہر ایک کو اللہ تعالی نے بنایا آیت نمبر 18 یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باس اللہ کیوں سزا دیتا ہے نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جیسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے زمین اور راس پانے کے دمین کہ ہر چیز اللہ تعالی کی ملکیت ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا تھا تو اللہ تعالی کا یہاں پہ وہی بات ہے جیسے انٹرڈکشن ہے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت میں اللہ تعالی کی الواحیت میں اللہ تعالی کی اسمائی صفات میں اللہ تعالی یکتہ ہے یونیک ہے اس میں شرک ہو ہی نہیں سکتا زمین اور آسمان کے دمین کی ہر چیز اللہ تعالی کی ملکیت ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے اہلی کتاب بھی یقین ہمارا رسول تمہارے پر اس رسولوں کے آمد کے ایک وفے کے بعد یعنی کہ ایک انٹرول کے بعد آج پہنچا جو تمہارے لئے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات رہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی ملائی پرائی سنانے والا آئے ہی نہیں پس اب تو یقینا خوشقبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اگزیکٹی پانچ سو ستر یا تقریباً چھے سو سال کا فاصلہ ہے اور اسی فاصلے کو انٹرول کو فطرت کہتے ہیں اور اہلِ کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پوز آیا ہم نے آخری رسول بھیج دیا اب تم یہ بھی نہیں کر سکو گے کہ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ تعالی نے کوئی بشیر اور نظیر کوئی پیغمبر نہیں بھیجا اللہ تعالی نے حجت پوری کر دی آیت نمبر ٹوئنٹی اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالی کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا اب یہاں پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے انسان کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے معاملات کو سمجھ سکے اور انسان جو سننے والا ہے وہ بھی یہ کہ اگر پرشتہ رسول بنا کے بھیجا ہوتا تم کہتے لو جی یہ تو پرشتہ ہے انہوں نے کوئی کھانا پکانا ہے یا انہوں نے روزی روٹی کمانی ہے ان کو کیا پتا ہو مجھے کتنی دفعہ واشٹم جانا ہوتا ہے یا میرے پیٹ میں کتنی گربر جل رہی ہے تو ہم اس طرح کی فضول باتیں کر کے کہتے کہ ہم ان کی بات کیوں سنیں یہ تو پرشتے ہیں تو اللہ تعالی کوئی پتا تھا تو اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ہی اللہ تعالی نے رسول بنا کے بھیجے بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہو گیا اور آخری نبی بنو اسماعیل سے ہوئے اور اس طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے اور بعد نبیوں کو اللہ تعالی نے بادشاہت سے بھی نوازا جسا ہے حضرت سلمان علیہ السلام اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح بادشاہت بھی اللہ کا انام ہے اسے برا نہیں سمجھنا چاہئے اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالی کسی نبی کو بادشاہ بناتا اور نہ اس کا ذکر انام کے طور پر فرماتا بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اس منصف کو اس پوسٹ کو کس کے لئے استعمال کیا اپنے ذخیرہ مال بڑھانے کے لئے یا لوگوں کی خدمت اور خیر خواہی کے لئے سوال وہاں پہ آتا ہے اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نے دیا اے میری قوم والو اس مقدر زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشکے بل روح گردانی نہ کرو یعنی کہ جہاد سے عراض مت کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو انہوں نے جواب دی اے موسیٰ وہاں تو زوراور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وانا جائیں گے ہاں اگر وہاں سے نکل جائیں تو پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے اب یہ کیا واقعہ تھا اب بنی اسرائیل پہ ہم نے پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تعالی نے اتنے انامات دیئے آپ نے دیکھا بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دو ٹارگٹس دیکھیں کیا ایک تو فرون کو اللہ کی بہتانیت کا پیغام دو اور دوسرا فرون بنی اسرائیل کو غلام بنا کے بیٹھا ہوا ہے بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی درو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ کٹ سٹوری ان چھوٹ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اپنی قوم کو فرون کی غلامی سے نجات دلایا وہ پل سے اس سمندر سے باحفاظت ان کو کراس کروا کے ایک ان کو وہاں پہ کراس کروا کے ایک سہرہ میرہ وہاں پہ ان کو رکھ پایا وہاں پہ انہوں نے بڑی دیر وہاں پہ رہے اللہ تعالی نے وہاں پہ منہ سلوہ اتارا بادلوں کا سایا دیا بہت نوازشات دی لیکن ہر بات ہر نوازش بچھنے کی پوجہ تھی اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالی نے معاف کر دیا لیکن پھر نافرمانی پہ آجاتے اب یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو جو ہے نا بڑے غلامی میں رہے گئے ہیں تو ہمیں کوئی ایک جو ہے نا کسی جگہ ایزا ہمارا انٹرڈکشن ایزا کونکرر ایزا فاتحہ طرح قوم کا ہونا چاہیے تو موسیٰ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اچھے اس زمین پہ داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑے سور آور سرکش لوگ ہیں ہم تو وہ تو وہاں سے نکلنا جائیں ہم تو ہرگز وہاں پہ نہیں جائیں گے یعنی کہ اب وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور آگے شرطیں بھی پیش کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل امالکہ کی بہادری کی شورت سے مروب ہو گئے تھے اور پہلے محلے میں ہمت آر گئے تھے یعنی کہ جب ان کو کہا نا جہاد کرو اور جہاد سے دس بردار ہو گئے اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی نہ اللہ کی وعدے اور نصرف پہ یقین کیا اور وہ انہوں نے ماز جانے سے ساپ انکار کر دیا آگے چلتے ہیں دو شخصوں نے آیت نمبر 23 نے جو خدا کرس لوگوں میں سے تھا جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچو اور دروازے میں قدم رکھتے یقیناً تم غالب آج ہوگے تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے سبحان اللہ اب قوم موسیٰ میں صرف دو شخص تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منچن کر دیا وہ ایماندار تھے انہیں اللہ کی مدد پر یقین تھا انہوں نے قوم کے اپنے لوگوں کو سمجھائے مت نہ کرو اللہ تعالیٰ پر توقع کرو اللہ ہمیں ضرور غلبات آیا فرمائے گا لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کے اندر بزدلی آ چکی ہوئی تھی اور سرکشی آ چکی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا بڑا انہوں نے ایک عجیب سا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ اتنے وہ ڈل اور جس کو کہتے ہیں لیتھارجک ہو چکے ہوئے تھے لیزی ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے اس کے برس جب جنگِ بدر کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشرع کیا تھا اور ان کے سامنے بھی کیا تھا تین سو تیرہ لوگ تھے لیکن اس وقت ان کا ایمان کا لیول اتنا ہائے تھا تو انہوں نے بھرپور عظم سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ تم جا کے لڑ لو اور جب فتح ہو جاؤ گے تب ہم انٹری دیں گے تو یہاں پہ ہے کہ ان کو اللہ پہ اللہ پہ توقل نہیں تھا اور یہ دو لوگ تھے جو ان لوگوں کے کنونس اپنی قوم کو کنونس کر رہے تھے کہ میں اللہ پہ توقل رکھنا چاہیے تو بات ہو رہی تھی ان دو شخصوں کی جس کا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان کا لیول اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منٹرنگ کر دیا آیت نمبر 24 سورہ مائدہ 12 نمبر 6 قوم نے جواب دیا اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی سے لڑ بھڑ لو ہم یہی بیٹھے رہیں گے یعنی کہ آپ سوچیں کہ کتنے لتھار کتنے نافرمان ہو چکے تھے اور جہاد سے کتنا اعراض کر رہے تھے کہتے ہیں یہ میدان تیہہ کہلاتا ہے جس میں چالیس سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگرداری اور اس میدان میں اس کے اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے منو سلبہ اتارا جس سے اختار کے انہوں میں پیغمبر سے کہا ہم روز روز ایک کھانے سے تنگ آگئے ہیں ہمیں تو وہ ہم نے پڑا تھا گیہوں بھی دوں ہمیں دالیں بھی دوں ہمیں پیاز بھی دوں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر تو جاؤ کاش کرو یعنی کہ یہ چیزیں تمہیں بیٹے بٹائے مل رہی تھیں اب ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو ان کی فصلیں بہو ان کو استعمال کاش کرو حاصل کرو اللہ تعالیٰ نے بادوں کا سایہ دیا حضرت پھر کہتے ہیں کہ پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری اور بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمی جاری ہو گئے نہیں کہ لڑائی نہ ہو ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پیئے اچھالیس سال بعد پھر ایسے حالات ہو گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے آپ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجوز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پہ کوئی اختیار نہیں پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے اب یہاں پہ اس نافرمان قوم کے مقابلے میں یہ خانہ بدوش اندردر سرگردہ پھرتے رہیں گے اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو نا اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہو کے ایک نیا واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام آیت نمہ 27 حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو اب یہ کیا کھرا کھرا حال تھا اب ایکچلی ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اب کیونکہ بار بار ریزین میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی میراکولس بر تھے تو پہلے غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کتنی میراکولس تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور کہتے ہیں کچھ سالوں کے بعد سکولرز چالیس دن چالیس مہینے چالیس سال you never know بٹھ ایک کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تنہا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دن وہ سوئے تھے تو ان کے ربز میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو پیدا کیا اب حضرت ہوا کو پیدا کیا اب یہ بھی ایک میراکولس بر تھہえ آج تک بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مرد سے ایک عورت کو جناو تو یہ کون ہے اخیار خالک کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جو تھا حضرت آدم اور ہوا کے ملاب سے بیت وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یعنی کہ اس وقت پاپولیشن کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے جائز تھا کہ ایک حمل کے جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے دوسرے حمل کے جو لڑکا لڑکی تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح جائز تھا پاپولیشن بڑھانے کے لیے اب یہ حرام ہے بہن بھائی سے نکاح حرام ہے تو کہتنے کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی اور اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی بہن کے ساتھ جو خوبصورت ہے نکاح کرے حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ بہت نہ ہے بلاخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگائے الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کرنے کا اس کے ساتھ کر دیا جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک عورت کی امپورٹنس بھی پتا چلتی ہے نا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ اور زن زرزمین یہ فساد کی جڑ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو پہلی لڑائی ہوئی وہ ایک عورت پر ہوئی اور یہی دنیا میں وہ جو پہلی عورت آئی وہ بھی مرد سے تخلیق ہوئی اور یہ بھی پتا چلتا ہے اور جو گیپ رکھا گیا تھا وہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ عورت کی امپورٹنس کا پتا چلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب دو لوگ ہم نے دعوت موبائلہ میں وہ جو وفت نجران کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا پیچھے اور اس میں ہم نے بہت کلیر دیکھا تھا پڑھا تھا کہ اس میں ہوتا ہے کہ جب دو فریق آپس میں ان کو سیٹلمنٹ نہ ہو رہا تو پھر اللہ سے وہ سیٹلمنٹ جانے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں تو اوپر سے ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو اوپر سے آگ آتی تھی اس سے کھا جاتی تھی اور یہ اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو اور دونوں بھائیوں نے اپنے طور پر اللہ کے بارگاہ میں نظر پیش کی حابیل نے ایک امدہ دنبے کی قربانی کی اور قابیل نے ایک اتنا اچھے قربانی نہیں تھی اب یہاں سے ایک بہت سے واقعات میں اس میں سبق ہیں ٹائم کی شوٹے جائے ونہ یہ واقعی ایک دو بھینٹے والا لمبا واقع ہے اب یہاں سے ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی خلوص نیت قربانی کے لیے اور بہترین چیز پیش کرتا تو حابیل نے ایک بہترین چیز قربانی کے لیے پیش کی جبکہ قابیل نے اتنی بہترین پیش نہیں کی تو قابیل نے ایک سٹے کی جی انہوں نے ایک سٹے کی کی تھی اور حابیل کی قربانی قبول ہونے پہ جب قابیل جو تھا حسب کا شکار ہو گیا تھا اب دیکھیں کرائم دیکھتے جائیں دنیا میں کرائم ایک عورت کے اوپر پھر ایک حسد کے اوپر یہ کرائم ہوا اب اس کرائمز کو لے کے شیطان کا چیلنج یاد کریں کیا تھا شیطان کا چیلنج دنیا میں جو پہلے تین کرائم کون تھے جس پہ شیطان نے چیلنج کہا تھا کہ اس کرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمجھے جنت سے نکالا ہے انہی کرائم میں لوگوں کو مبتلا کر کے میں جہنم میں داخل کروں گا آج دنیا میں ہمیں کوئی چیلنج کرتا ہے ہم کہتے ہیں how dare you تو یہ آج ہم شیطان کی dare کو ہم نے ناکام بنانا ہے اس لیے ہم نے یاد کرتے رہنا ہے پورے دور میں کہ شیطان نے کیا تین کرائم کیے تھے نمبر ایک جب اللہ نے سجدے کو کہا اس نے نافرمانی کی دوسرا اس نے کہا میں اسے اچھا ہوں اس نے تکبر کا کرائم کیا ٹھیک ہے تکبر ہوتا ہے دوسرے کو حقیق جانا اور تیسرا جب اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا تو اس نے الزام اللہ پہ ڈال دیا اللہ میری قسمت میں تو نے لکھا تھا کہ میں نے نہیں کرنا سجدہ اگر لکھا ہوتا تو میں سجدہ کر دیتا تو آپ یہ دیکھیں یہی تین کرائم جو ہے شیطان جو ہے انسانوں سے کروا رہا ہے اب یہاں پہ جو پہلا دنیا کا واقعہ ہوا ایک ڈیزاسٹر ہوا ایک قتل دنیا کا پہلا قتل ہوا اور کیا ہوا تھا ایک عورت کی وجہ سے دو بھائیوں میں لڑائی ہوگی حصت کی وجہ سے اور اور پھر ان دونوں نے لڑ دی اور پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے مقتول جہنم میں کیوں جائے گا تو آپ سلیلہ والے سب نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنی ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا اب یہ جب دونوں بھائی لڑے تو دونوں اسی پاور سے لڑے کہ میں اس کو مار دوں وہ اس کو مار دیں وہ اس نیت سے تھوڑی لڑے دیں کہ دیفنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو بہرحال یہاں پہ جو ہمیں واقعہ سمجھ آتا ہے اور پھر یہاں پہ ایک یہ پتا چلتی ہے کہ آپ کس نیت سے قربانی دے رہے ہیں اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے اور دنیا میں جو پہلا جو قتل ہوا وہ حابیل اور قابیل کا تھا قابیل نے حابیل کو کر دیا تھا اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے قتل کا رواج ڈالا تھا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا محکم ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے قاتل کے ساتھ اس کا خون نہق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا ابن قصیر میں آتا ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل نہق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی اور حدیث میں آتا ہے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتقبین کو دنیا میں جل سزا دے تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے زخیرہ ہوگی اور انہیں وہاں بھوکت نہیں پڑے گی اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے یعنی کہ اس نے ایک تو اپنی صلاح رحمی اپنے سگے بھائی کا قتل کیا اور ایک قتل ایک انسانیت کا قتل ایک ڈبل گناہ اور اس کے بعد دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس کا ایک گناہ کا حصہ قابیل کو جاتا رہے گا جس ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو اچھی بات کا رواج دے گا صدقہ جاری کا کام کرے گا تو اچھا حصے کا ایک حصہ جو ہے جس بندے نے صدقہ جاری کے اس کو بھی اس کا حصہ پہنچتا جائے گا اچھا یہ واقعہ دیکھتے ہیں اب قرآن میں کیا منشن ہے ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوگی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے گو تو میرے قتل کیلئی دس درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف اور ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھا ہوں گا میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف رکھتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ اپنے گناہ کہ تُو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوسریوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدلہ ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر امادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جسے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا اچھا آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین کود رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوئے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا پیشمان وار شرمندہ ہو گیا اب یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو قبر کیسے اور کس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ قتل ہو گیا تو بڑا ان کو افسوس ہوا کہ یہ میرے سے کیسے ہو گیا اور یہ پہلی زندگی ایک پہلی ڈیتھ ہوئی تھی اس زمانے میں اور وہ بھی قتل والی ڈیتھ ہوئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک قوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا کہ اس کا کوئی فیلو کوا پہت ہو گیا تو تو اس نے زمین کھود کر انہوں نے ایک قابل کو بتایا کہ اس طرح دفناتے ہیں تو جس پہ پھر اس کو بہت بار میں اس کا افسوس ہوا آیت نمبر نیکس تھرٹی ٹو اسی وجہ سے ہم نے بنی سریل پہ ہی لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا وہ قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا ان کے پاس ہماری بہت سے رسول ظاہر بھی لے لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے اب یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا اور ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ ایک ایسا دین ہے ہمارا اسلام اتنا پیارا دین ہے اس لیے جو دہشتگرد اور یہ جو بوم بلاسٹرز اور ان کو جو برین واش کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ جی بوم پہن لو فلانا کر لو تم سیدھا ڈریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے ایک شارٹ کٹ مل جائے گا تو آپ دیکھیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے ہی نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں برا سوچے بھی آیت نمبر 33 ان کی سزا جو اللہ تعالی سے اور ان کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پیرے یہی ہے کہ وہ قتل کر دی جائیں یہ سولی شڑھا دی جائیں یہ مقالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کار دی جائیں یا انہیں جلاوطن کر دی جائیں یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی زلط اور اخواری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے اچھا اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے دو قبیلے تھے ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو کے مدینہ آئے انہیں مدینہ کی ابو ہوا راست نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹے کے وہاں بھیج دیا کہ ان کا دودھ یو اللہ تعالی شفاعت نائد فرمائے گا چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے لیکن اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی لگائے جنہوں نے ان کو اونٹوں سمیت پکڑ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹ کر ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ بھی یہی کیا تھا پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ وہی مر گئے اور صحیح بخاری میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی نمبر ایک قتل بھی کیا اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا اس لیے اس آیت کو آیت نمبر 33 کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں آیت محاربہ اس کا حکم عام ہے یعنی کہ اس میں مسلمان اور کافر دونوں کے لیے ہیں محاربہ کا مطلب ہے کہ کسی منظم اور مسلح مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب سہرہ دیزرٹ سوارہ میں کوئی قتل غارت کوئی ایسی کام کرنا اخواہ کرنا آبرو ریزی کرنا تو اس کی چار سزائے بتائی گی ہیں جو امام خلیفہ اس وقت کو اختیار ہے کہ اس میں سن کو جو مناسب لگتی ان میں سے ایک چوز کر لے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر محاربین نے قتل و سلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی اور دوسرا کہتے ہیں جس نے صرف قتل کیا یعنی کہ آپ یہ وہ سوچ لیں جیسے مرے ذن میں ایک موٹر وے کا باقیہ آ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو کچھ ایک دو سال پہلے کچھ تھا کہ موٹر وے میں کوئی عورت تھی اس کے ساتھ برا سلوک کر لیا تھا تو آپ یہ دیکھیں یہ آیت محاربہ ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسے ڈیزرٹ یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ اللہ نے اس کے لئے سزائیں کیا سجیسٹ کی ہیں کہ جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لیا تو اسے قتل کیا جائے اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا تو کہا جاتا ہے اس کو دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ یا دائیں پاؤں کار دیا جائے اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا صرف بہشت گردی کی تو اسے کہا جاتا ہے کہ جلاوطن کر دیا جائے برحال اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو برحال توبہ گرفتاری کے بعد توبہ سے معاف تو نہیں ہوتے برحال اللہ معاف کرنے والی ذات ہے آیت نمبر 34 ہاں چوہ لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تو تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو اللہ تعالی بہت بڑی بخشش اور رحم والا ہے آیت نمبر 35 مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرتے رو اور اس کا قرب تلاش کرو قرب کیسے تلاش ہوگا یہاں پہ آتا ہے لفظ وسیلہ آتا ہے وسیلہ کا مطلب ہے ایسی چیز جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ بنے اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہے ایسے امال اختیار کرو جسے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو امام شو کافی کہتے ہیں وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے تقوی اور دیگر خسال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس طرح منہیات یعنی کے برے کام و محرمات کے اشتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے اس مقامے میں محمود کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا اس لئے آپ نے فرمایا کہ جو ازان کے بعد میرے لئے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا تو برحال اب ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر نماز کی جب ازان سنتے ہیں تو اس ازان کا جواب دیں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا ایک محوم ہے تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے نیک کام کر کے کوئی آپ نیکی کا کام کرے تو آپ اس نیکی کام کا بھی وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں آج اس آیت کو ہم وسیلہ بنا کے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ گناہوں کی گھٹلیاں لے کے آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوف آتا ہے ہمارے اندر اتنی فیزیکل سپیرچول ڈیزیزز ہیں حسد ہے غصہ ہے غلط گمان ہے اللہ اتنی غیبتیں کرتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں اللہ معافر ماتے اللہ اپنے معاف نہیں کیا تم کہاں جائیں گے اللہ بندے تو تیری ہیں اللہ یہ عشرہ رحمت ہے اللہ ہم سب کو یہاں سے معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کام کر رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منہ اللہ تعالیٰ جو ہم دین کو پھیلانے کی کوششیں کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری لیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو ہمارے گروپ کا نام ہے قرآن in every hand and heart ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن پہنچ رہے اللہ قرآن کو ہماری دلوں کی بہار بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمیں ہماری والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ یہاں مجھے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک زوج عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جن بچوں کی شادیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو خیر و آفیت سے اپنے گھروں میں بسا رکھ اللہ تعالیٰ اور ان کو اللہ تعالیٰ خیر و آفیت سے نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک رکھ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو باہیا با کردار با پردار رکھ اللہ تعالیٰ اللہ نمازی بنا دے ان کو پرہیزکار بنا دے اللہ آج کل فتنے کا دور ہے موبائل کا دور ہے جس میں فہاشی is just a click away اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو اس موبائل کے عذاب سے اس شیطان کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے آمین اللہ تعالیٰ جو بہنے رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق میں اللہ تعالیٰ آسانیہ فرما دے کچھ لوگوں نے کہا تھا ہمارے مقدمے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ان کے اللہ تعالیٰ آسانیہ فرما دے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ جو دیس پر دیس میں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و آفیت سے رکھے اللہ تعالیٰ جو والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچے درجات دے اور جو موالدین موجود ہیں اللہ تعالیٰ میری امی کو میرے تمام میری ساس کو جتنے لوگ بڑے ہمارے وال موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح زندگی ہیں تدرستی آتا فرما دے آمین آیت نمبر 36 یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی اور اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے ان کے لیے تو دردناک عذابی ہے اب یہ بات پہلی بھی کئی دفعہ ہی ہے حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کے اللہ کی بارکہ میں پیش کیا جائے گا اللہ اسے پوچھے گا تُو نے اپنی آرام کا کیسے پائی وہ کہے گا بدترین آرام کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو زمین بھر سونا فدیہ دیکھ کر اسے چھٹکارہ حاصل کرنا پسند کرے گا وہاں اس کی پروانی کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آج میرے اور آپ کے پاس محلت ہے توبہ کی بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں حقوق اللہ حقوق اللہ بات میں جو کمیاں بیشی ہیں اللہ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیاں کرے رحمت کا عشر ہے اللہ تعالیٰ رحمت کا سایہ ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت سے ڈھام لیں آیت نمبر 37 یہ چاہیں گے یہ چاہیں گے کہ دوزگ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز میں سے نہ نکل سکیں ان کے لئے تو دائمی عذاب ہیں چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے برحال یہ بھی ایک اللہ کی سزا ہے جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے فمن تعویٰ من بعد ظلمہی و اصلحہ فان اللہ تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کے طرف روڑتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے رحمت کا شرہ ہے کیا تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے زمین اور آسمان کی بات چاہتا ہے جس سے چاہے سزا دے اور جس سے چاہے معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اے رسول آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں ہاں وہ ان مونافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط بالتے سننے کے عادی ہیں ان لوگوں کے جسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے وہ کلمات کو اصلی موقع کو چھوڑ کے انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھک رہنا جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لئے خدای ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کی دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ان کے لئے دنیا میں بھی بڑی زلط اور رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑی سخت سزا ہے آیت نمبر 41 سے 44 کے شان نزول میں دو واقعات بیان کی جاتی ہیں ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں کا تھا مرد اور عورت کا انہوں نے اپنی کتاب تورات میں رد و بذل کیا ہوا تھا برحال یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لئے رجم کا حکم تھا لیکن یہ چونکہ سزا سے بچنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے اجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے اور مارنے اور مو کالا کرنے کی ززا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے اور رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے تو انہوں نے تورات میں زنہ کی ززا کوڑے مارنا اور رسوہ کرنا ہے تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم چھوٹ بولتے ہو تورات میں رجم کا حکم موجود ہے جاؤ تورات لاؤ تورات لاؤ کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پہ ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ تو اٹھاؤ ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ آیت رجم بھی بلاخر انہیں اطراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں تورات میں آیت رجم موجود ہے چنانچہ دونوں زانیوں کو سنگ سار کر دیا گیا بہرحال دوسرا جو واقعہ اس کے بارے میں آتا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ موظم اور محترم سمجھتا تھا ان کے مطابق اپنے مقتول کی دیت سو وسک تھی اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی پانچ وسک مغرر کیوی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آئے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ فوصلہ ہوا کہ جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سو سب دینے سے انکار کر دیا قریب تھا کہ ان کی لڑائی چھر جاتی ان کے سمجھدار لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلہ کرانے کے تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا تو بہرحال ممکن ہے دونوں سیٹ اپ سکولرز اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک آیت کے نزول کے بہت سے ایک سے زیادہ سبب بھی ہو سکتے ہیں آیت امر 42 یہ کان لگا کے چھوٹ کے سننے والے ہیں اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے پی آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو اگر تم ان سے مو بھی پھیروگے تو بھی تم کو ہرگز کوئی ذرنی پہنچا سکے اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے تاجوں کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکامِ الائی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی نہیں ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہتایت و نور ہے حدیودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہلِ اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس پہ اقراری گواہ تھے اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو صرف میرا ڈر رکھو میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پہ نہ بیچو تھوڑے تھوڑے مول پہ بیچنے کا مطلب ہوتا ہے آیات کی غلط تفسیر کرنا یا ان میں کچھ اڈیشن یا سبٹریکشنز کرنا اللہ کی آیات میں جو لوگ اللہ کی اتاری بھی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں ہم نے یودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دان کے بدلے دان اور خاص سخموں کا بھی بدلہ ہے پھر جو شخص اس کو ماف کر دے تو اس کے لئے کفارہ ہے اور جو شخص اللہ کے نازل کیوئے کے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کے کتاب یعنی کے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے ہم نے انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور حدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلی کے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور سراسر حدایت و نصیت تھی پارسہ لوگوں کے لئے اگلی آیت آتی ہے اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمائے اسی کے مطابق حکم کریں اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہے اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہیں اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری بھی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے بیچے نہ جائیے تمہیں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی اگر منظور ہوئی تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اس کی چاہت ہے کہ وہ جو تمہیں دیا جائے اس میں وہ تمہیں آزمائے تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو تم سب کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق حکم کیجئے ان کی خواہشوں کی تابداری نہ کیجئے ان سے ہوش آ رہی ہے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے بھی کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں اگر یہ لوگ مو پھیلیں تو یقین کریں کہ اللہ کا رادہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دیکھ دے ہی ڈالے اکثر لوگ بے حکم ہی ہوا کرتے ہیں کیا یہ لوگ پھر سے جاہلت کا فیصلہ چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم والا کون ہو سکتا ہے اے ایمان والو تم یود و نصارہ کو دوست نہ بناو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھا آیت نمبر 52 آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دور دور کر ان میں گس رہے اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ہاتھ سامنے پر جائے بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دے ہیں اپنے پاس سے کوئی اور چیز ہے پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائیوے باتوں پر دے بہترہ نادم ہونے لگیں اور ایماندار کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے موبالگے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوگئے اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت چلد یہ خصوصیت میرے اندر ہے اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا نمبر دو اہل ایمان کے لئے نرم اور کفار پہ سخت ہونا نمبر تین اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور نمبر چار اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا وہ نرم دل ہوں گے اور مسلمانوں پہ اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے وغی کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جس سے چاہے دے اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا اور زبردست علم والا ہے مسلمانوں تمہاری دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی بابندی کرتے ہیں اور زکاة عدا کرتے ہیں اور رکو خوشو خضو کرنے والے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول صرف مسلمانوں سے دوست ہی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہ گی مسلمان مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناو جو تمہارے دین کو ہسی کھیل بنائے ہیں خواہ وہ ان سے ہوں ان سے ہوں جو تم سے پہلی کتاب دیئے گئے تھے یا کفار ہوں اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جب تم نماز کے لیے پکارتے تو اسے ہسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں یہ اس واسطے کے بے اکل ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن لوگوں سے عزت چاہتے ہیں ہمارے اندر کالٹیز پیدا کریں اب اس میں نیگٹیو مثال یہ دی گئی کہ مدینہ میں ایک حسائی تھا جو ازان کے وقت مزاق اڑاتا تھا تو ایک دفعہ اس کے گھر میں کوئلے جل اٹھے اور پورا گھر جل اٹھا اور ایک پوزیٹیو مثال یہ ہے ابو بحضر بھی مزاق اڑاتے تھے کہ حضرت بلال کے ازان کی نقل اتارتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا انہوں نے دعوت اسلام دی تو وہ اسلام نہ صرف قبول کر لیا اندازہ لگائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مزاق کیوں اڑایا جاتا ہے نمبر ایک سوچیں آپ جس جس کا مزاق اڑاتے ہیں یہ تو بھی قرآن کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے دل کی جلن اور دوسرا جہالت کی وجہ اور آپ یہ دیکھیں کہ دعا رد نہیں ہوتی ازان کے بعد وہ ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے تھے کہ نماز کو اور ان تمام چیزوں کو وہ مزاق اڑاتے تھے حدیث میں آتا ہے جب شیطان ازان کی آواز سنتا ہے تو وہ کوز مارتا وہاں بھاگتا ہے جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو پھیر آ جاتا ہے اور تقبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کے چل دیتا ہے اور جب تقبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آکر نمازیوں کے دلوں میں بس بسے پیدا کرتا ہے تو شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو ازان کے واس اچھی نہیں لگتی اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا ماخص ہے اور اس کی حجت ہے اور دوسرا یہ کہ ازان جو ہوتی ہے ایک فون کال ہوتی ہے جیسے ہوتی نہیں کہ مجھے اٹینڈ کرو تو یہ ایک ازان ایک کال ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لو تو برحال دین کا مزاق اور آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے لطیفے ہی کیا ہوتے ہیں قرآن اور ان چیزوں پر بنے ہوتے ہیں ناؤس بیللہ وہ جیسے کسی نے بتایا میں خیر کہنا نہیں چاہتی کہ جو قبر میں سوال تھے تو برحال لوگوں نے ان چیزوں کا مزاق بنا لیے یہ اس واسطے کی بے اقل ہے آیت تبر 59 آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو کچھ ہماری جانم نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے عجر پانے والے علاقے نظری کون ہیں وہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے لانت کیا اور اس پہ وہ غصہ ہوا ان میں سے بات کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور انہوں نے معبودانے باطل کی پرستش کی یہی لوگ بتر درجے والے ہیں اور یہی راز آزتے بہت زیادہ بھٹکنے والے بھی ہیں آیت نمس 61 اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر لیوے ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے اور یہ جو کچھ اور یہ جو کچھ اپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپت رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے پیشک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں اور یہودیوں نے کہا ناؤزباللہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہیں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان کے اس کال کے وجہ سے ان پر لانت کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہتا ہے خرش کرتا ہے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانم سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر تو کو تو سرکش اور کفر میں اور بڑھا دیتے ہیں ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے اداوت اور بوکس ڈال دیا ہے اور جب تبیلڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے بچا دیتے ہیں یہ ملک بھر میں شروع فساد مچاتے پھر تے اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا اب یہ وہ بات ہے جو سورہ اللہ امران کے آیت نمبر 181 میں بھی آئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ترقیب دی اور اللہ نے اسے کرز حسن قرار دیا کہ جو میرے دیئے ہوئے مال میں سے میرے بندوں پر خرچ کرتا اللہ کہتا ہے وہ میرے پر کرز ہے اور یہودیوں نے کہا اللہ تو فقیر ہے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کرز مانگ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر آپ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں ایک دانہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کو سات سو دانے تک بڑھا دیتا ہے اور اسے کرز حسن سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ جتنا تم خرچ کروگے اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ تمہیں واپس لوٹائے گا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر آپ سے خوہوں کہ چلیں میں آپ کو ایک ٹاسک دیتی ہوں آج اس کلاس کے بعد آپ نے ایک ممبک ہے آپ ایک لسٹ بنائیں ان لوگوں کی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جو جو چیزیں آپ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹپس پہ گن سکتے ہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن آپ کیا نہیں گن سکتے آپ نعمتوں کو نہیں گن سکتے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں ہے کہ تم نے جو کچھ اسے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرہ ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زبین اس نے پیدا کیا وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی آپ دیکھیں ہماری فصلوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دنیا ہے نا لیکن اللہ کے خزانے اللہ تعالیٰ نے تو رہتی دنیا کا جو ہے نا جو سمان ہے اس میں اتار دیا یہ جو مائدہ ہے نا سورہ مائدہ دسترخوان تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتی دنیا تک کا آپ کی گروسریز رکھتی ہیں اور جب جب ضرورت پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کہیں سے ڈسکور ہو جاتا ہے جیسے آپ کی پانی کا وارٹر سائیکل ہے اللہ تعالیٰ نے کئی انگلیشیوس میں رکھا ہے کئی دریاؤں میں رکھا ہے کئی کچھ رکھا ہے اور جیسے جیسے آپ کی وہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نوازشاہت وہ پانی آپ کے لیے اگر چھوٹیج ہو جاتی ہے تو گلیشیرز میلٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کی نیچے سے پانی نکال دیتے ہیں تو اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ تمام جن اور انس ایک میدان میں کھڑے ہو اور مجھ سے مانگیں اور میں سب کو عطا کروں پھر میرے خزانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی اتنی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں سے نکال کے سمندر میں کمی آتی ہے تو کیا کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ مانگنا پسند فرماتے ہیں آیت نمبر 165 اگر یہ اہلِ کتاب امان لاتے تقویٰ خیار کرتے تو ہم ان کی تمام پرائیں معاف فرماتے تھے اور ضرور انہیں راحت و احرام کی جنت میں لے جاتے ہیں اگر یہ لوگ تورات اور انجیر اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائے گے اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے ہیں ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کیا اور باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے عمال ہیں رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے اگر آپ نے احسانہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی آپ یہ دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے جو شخصی گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چپا لیا اس نے یقیناً جھوٹ کہا حجت الودا کے موقع پہ آپ نے صحابہ کے ایک لاکھ ایک لاکھ چالیس ہزار کی جمع غمخیر میں فرمایا تو میرے بارے میں کیا کہو گے انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہو رمایا تین دفعہ فرمایا تین مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تُو گوار ہے تُو گوار ہے تُو گوار ہے سبحان اللہ میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو پھر میں بھی آپ سے ایک ہی چیز مانگتی ہوں اللہ ربنا تقبل منا ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قرآن اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ پس قیامت والے دن گواہی دے دیجئے گا کہ سائمہ نے ٹوٹی پوٹی کوشش کی تھی اس کلام کو ہم تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہم سب کے آسانیاں کرے آمین آپ کو اللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچا لے گا بے شک اللہ تعالی کاف لوگوں میں رہبری نہیں کرتا آپ کہہ دیجئے اہلِ کتاب تم دراصل کسی چیز میں نہیں کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف سے تمہاری رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے ان میں سے بہتوں کو شرار اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا تو آپ ان کافروں پر غم گین نہ ہو مسلمان یہودی ستارہ پرس انسرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالی پر قیامت کے دن پر ایمان رہے نیک عمل کر رہے ہو محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے اہدوں پر ایمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا جب کبھی رسول ان کے پاس وہ حکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منچہ کے مخالاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تقزیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑنا ہوگی پس اندے بہرے بن بیٹھے پھر اللہ تعالی ان پر متوجہ ہوا اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندے بہرے ہو گئے اللہ تعالی ان کے عمال کو با خوبی دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ وہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے یعنی کہ انہوں نے سور مریم میں کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں مجھ اس نے کتاب ہی عطا کی ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نعوذ باللہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی اس کا ٹکانہ جنم ہے اور گناہوں گاروں یہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ لوگ بھی قطن کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں تیس تین میں کا تیسرا ہے دراصل سو اللہ تعالی کے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالی کے کوئی معبود نہیں اگر یہ لوگ اپنے اس کال سے بات نہ رہے تو ان میں سے جو کفر کریں گے انہیں علمناک عذاب ضرور پہنچے گا یہ لوگ کیوں اللہ تعالی کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے اللہ تعالی تو بہت ہی بکشنے والا اور بڑا ہی مہربان مسیح ابن بریم سوا پیغمبر ہونے کے کچھ بھی نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے اور اس کی والدہ ایک راس باس عورت تھی دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے جیسے میں نے ایک کو کہا نا کہ ہم پہ کھانے کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی رزق دینے والا ہے اللہ تعالی کو حاجت ہے لیکن جو مخلوق ہے یعنی کہ ہم اور آپ ہمیں کھانے کی بھی حاجت ہے ہمیں واشنگ جانے کی بھی حاجت ہے ہمارے زبان کے بھی چسکیں ہیں تو یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے تو یہاں پہ یہ چیز اللہ تعالی ایک دلیل کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سواہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک نہ کسی نقصان کے اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا کہہ دیجئے اے اہلے کتاب اپنے دین میں نہ غلو اور ضیعتی نہ کرو ان لوگوں کی نفثانی خواہشوں کے پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لانت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے جو کچھ بھی کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا سمجھے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے یقیناً اللہ تعالی خاص لوگوں کے عمل گناہوں کے وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی اپنے دریمان میں ہوتا دیکھیں اور اس پہ نکیر ہونے پہ کرنے پہ قادر بھی ہو لیکن وہ اسے نشانہ تنقید نہ بنائیں اور جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالی کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے آتا ہے یوشا بن نون جو تھے ان کو وہی لے کے بھیجا گیا کہ ایک لاکھ آدمی ہلاک ہوں گے انہوں نے کہا اس میں تو چالیس ہزار نیک لوگ ہیں اور ساٹھ ہزار برے لوگ ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ جو نیک لوگ تھے یہ برے لوگوں کے ساتھی بن رہے تھے ان کو وہ ریکٹیفائی نہیں کر رہے تھے ان کو درست نہیں کر رہے تھے تو اس لیے ہماری جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم ویل ویش رہے ہیں ہم دوسروں کو نہیں ان المنکر عمر بل معروف کرنے والے اور نہیں ان المنکر کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی مثال اللہ کے رسول نے بہت پیاری بتائی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم جیسی ہے جس نے ایک دو منزلہ کشتی میں سفر کرنے کے لیے قرآن دازی کی بعد کی حصے میں بلائی منزل آئی اور بعد کی حصے میں نچلی منزل آئی نچری منزل والے پانی لینے کے لیے جب بلائی منزل میں آتے اور جب بالا نشینوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں تکلیف محسوس ہوتی چنانچہ نچری منزل والوں نے کلھاڑا پکڑا اور کشتی میں سراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے پانی لینے اور اوپر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے سراخ کرنے کے آواز سن کے اوپر والے آئے اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم پانی لینے اوپر جاتے ہو تم ناغواری محسوس کرتے ہو چنانچہ ہم نیچے سراخ کرنے لگیں کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سراخ سے روگ دیں تو سراخ کرنے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے اگر وہ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود انتہائی ضروری ہے جو منکرات سے باز رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنے والے ہوں کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بستی کا عذاب آنا تھا تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ وہاں پہ تو بڑے نیک لوگ بزرگ رہتا ہے تو وہاں پہ کیوں تو اللہ نے فرمایا کہ ایک عذاب ہی اس سے شروع کرو کہ اس نے اپنے آپ کو نیک رکھا ہوا تھا لوگوں کو باقیوں کا نیک کیوں نہیں رکھا ہوا تھا کیوں نہیں لوگوں کو بتایا تھا بہرحال آیت نمبر 80 ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے لئے آگے بھیجا ہے وہ بہت برے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر جو نازل کیا کہ ان پر ایمان ہوتا تو یہ کافر سے دوستیاں نہ کرتے لیکن ان میں سے اکثر لوگ پاسے کہیں یقینا آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن جہودی اور مشرقوں کو پائیں گے ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقینا انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان میں دانشمن گوشہ نشین ہے اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے بہرحال